تو فیرون نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا ہمیں یہ مہداد جیسے دکھاتے ہیں یہ تو سب جادو ہے اور جو باتیں تو کردے ہیں اور یہ بھی ہے کہ من بہت بات ہے ان کے مطلق تو ہم نے کبھی پہلے کچھ نہیں سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس کی طرح سے ہدایت میں کرائی ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی جانتا ہے اور جن کو نجات ہے تن کو جانتا ہے اور سوئے اور کان چھوڑ کرتے کہ ذاتوں کو اللہ تعالیٰ اداد نہیں لے گا اس پر پھر اس نے اپنے سردانوں پر پاک رہا ہوئے کہ دیکھو مجھے تو کوئی روز معبود اپنے بغیر دکھائی نہیں لیتا اور یہ کیسی باتیں کرتا ہے مجھے تو یہ جھوٹا مارمت ہے تو اس طرح کہو کہ ایک مطلق یہیتیں آل جرا کر پکاؤ اور ان سے ایک محل بناو انہوں روش پر جا کر دیکھو مجھے تو کن سا قضاء ہے جس کی یہ باتیں کرتا ہے اس سے اس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے سردانوں نے فروجونے میں تکبر کیا اس دنیا میں اللہ کے دنیا میں رہ سے ہوئے اور نہ حق بات کی اور یہ اشار کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ پر مو نہیں لگا ہمارے ساتھ نہیں ملی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آخر انجام کی طور پر اس کو بھی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سندر میں اغرق کر دیا اور فرمایا یہ سارے جہنم میں گئے نشانیاں بن کر اور دوسروں کو یہ اپنی طرف حاقی طرف بلا دے گئے اور وہاں ان کی قول کوئی مرد نہیں اور ان پر دنیا میں بھی جانت ہوئے آخر جانتا ہے یہاں تک یہ فرمانے نہیں آج آپ کو سنائے گیا اس کے بعد دوسرہ سبات میں سنائے جائے گیا لیکن جس طرح میں آپ کو پہلے سے بتاتا کل آرام کا فرمانِ الہی میں ہدایتیں تھیں اس میں ہمارے لیے بہت کے ہدایتیں رکھ لیے ہیں پہلے ہی ہدایت میں یہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جگہ اللہ کا نور آیا ہے جس کا جلوہ زیادہ وہ جگہ مبارک تھے تو گویا قرآنی حقم سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ جگہ مبارک تھے وہ قابل تعظیم وہ قابل اکرام ہوتی ہے ہر چیز کے لیے ہیں دوسرا یہ حقم یہ ہدایت ہماری ثابت ہوگی جس کو نسبت رسولی حاصل نہ ہونا اطاعت رسول کی محرومی سے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا قابل کتنے ہی آنہ حاضر ہے کتنے ہی اجازر ہے جس طرح اطران ہے اور اسی سار سردہ ہے کہ وہ مٹی کے لیٹوں سے محل بنا کر آسمان تک پہنگی جائے جو انتہائی ہماکت اور جو ہوتی یہ بات ہے اور انہیں یہ خیالنا ہے کہ مٹی کا محل آسمان تک کس کا پہنسکتا ہے یہ صرف نورت میں دونے اقل کرنا تھی اور تیسری حضائے کے لیے کہ جو اللہ اور رسول کا تابعہ دار ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا تابعہ دار ہوتا ہے وہ ہمیں انشاءال غالب آلتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو بھی اور تمہارے تابعہ داروں کو بھی غالب رکھا جائیں یعنی جو اللہ جو جائتا ہے جس سے نسبت رسولی حاصل ہو جائے وہ ابو عروف کے تابعہ دار بھی انشاءال غالب رہتا ہے خواہ کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اور تو یہ داروں میں یہ نہیں ہے کہ دعا آپ کو ضرور دست نہیں ہے نبو میں ایک ایسی چیز ہے جو کسی طرح نہیں مل سکتی خواہ اللہ کی حضر سے جسے اللہ نے حصول بنائے ہوئے نہ یہ عبادت سے آدمی حاصل کر سکتا ہے نہ تکویں سے یا کسی اور محنت سے کسی اور کسی تکلیس نہیں حاصل کر سکتا ہے تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اسے نبو بک میں حاصل ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اپنے مائی کے لئے آرون کے لئے اپنے نبو بک میں حاصل ہو گئے ترسول پاس دعا تکلیس کا فرما نہیں ہے اور دعا یعند القضاء دعا قضاء کو بھی چاہتے ہیں اب دعا کے لئے حکم مہنے کے اس کے تین نتیلے بھی کرتا ہے ایک یہ کہ جو دعا ہو وہ اسی طرح جو عدسان اللہ سے مانگتا اسے عطا ہو جائے یہ چیز ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لئے اچھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اچھی چیز دینا چاہتا ہے اس کے وہ اسے نہیں ملتا ہے اور تیسرے یہ بات کہ اس آخرت کے لئے کوئی ترشہ نہیں ہوتا اور یہ دعا اس کے لئے جمع کر رکھی جاتی ہے کہ جب اس کا کوئی سارا آخرت میں نہیں ہوگا تو اس وقت اسے یہ دعا نجاز بلائے گی اور یہ اسے کہا جائے ذات احرام و تقویٰ برن جائے گی تگہا یہ تعلیم دی کہ اللہ کے رسول سے اطاع جو ہے یہ دو جہان میں سرحوی اور سرحوی کا سبب اور ذریعہ ہے اور یہ اطاع نسبت رسولی سے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ نسبت رسولی سے ہی جلو جبا وانا بھر ہو جاتے ہیں انسان اکر کام کرتا ہے اور اسے یہ طاقت میں جاتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں سکتا ہے اور وہ انلا کا بندہ اور رسول کا غلام مانکہ زندگی گزار کر یہاں سے باہدت رفتت ہوتا ہے یہ نہیں وہ دولت نسبت رسولی ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے ہم یہاں بیٹھ کرتا ہے یاد الہی سے اپنے سیموں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اس کے صحیح بندے اور رسول کے صحیح غلام مانکہ اس لئے یہی مجال سامنے رکھ کر شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم